چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور کا بھی فائدہ ہو جائے دوستو بیل کو ضرور پریز کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے تو آج ہے ہلقہ ارباب زوک یہ ایک تحریک ہے اور یہ تحریک کیسے شروع ہی تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہلقہ ارباب زوک کا ابتدائی نام مجلس داستان گویا تھا جسے 29 اپریر 1936 کو چند عدیبوں نے کسی کتاب میں 36 ہے اور کسی میں 49 بھی دیا ہوا ہے تو محض اپنے زوک کی تسکین اور باہمی محبت کے لئے قائم کیا تھا ان میں نصیم حجازی تاب شدیقی محمد فازل اقبال احمد محمد سعید عبد المغنی اور شیر محمد اختر شامل ہیں سربراہ کی حیشت سے نصیر احمد جامعی کو حاصل تھی مجلس داستان گویا کو پہلے جلسے میں نصیم حجازی نے اپنا تباہ زاد افسانہ تلافی پیش کیا تھا دس اکتوبر 1949 کو مجلس داستان گویا حلقہ ارباب زوک میں تبدیل ہو گئی یعنی حلقہ ارباب زوک مجلس داستان گویا کا قیام ترقی پسند تحریک قیام کے تقریباً تین سال بعد یعنی 29 اپریل یہاں 39 اپریل دیا ہوا ہے اور وہاں بھی 29 اپریل ہے لیکن سن میں فرق ہے کہ انیس سو چھتیس تو کسی میں انیس سو چھتیس ہے کسی میں انیس سو انتالیس ہے دونوں سنیں آپ کو یاد رکھنی ہیں انتالیس آجا چھتیس آجا اسی کو ٹک کرنا ہے تو انیس سو انتالیس کو لاہور میں سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر عمل میں آیا تھا حلقہ ارباب زوک اور ترقی پسند تحریک کو بالعموم ایک دوسرے کی جد قرار دیا تھا یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر قائم کی گئی تھی سید نصیر احمد جامعی نے انتیس اپریر انیس سو انتالیس کو اپنے ہی گھر پر چند دوستوں یعنی نصیم حجازی، تابی صدیقی، حفیظ ہوشیارپوری، محمد فازل، اقبال احمد، محمد سعید، عبد المغنی اور شیر محمد اختر وغیرہ کو جمع کر کے ایک عدبی محفل مناقت کی تھی اور اس محفل میں ایک ایسی مجلس کے قیام کا منصوہ بھی بنایا گیا تھا جس میں افشانیں پڑھے جائیں گے اور ان پر جدید مغربی تنقید کی روشنی میں تنقید کی جایا کرے اور اس مجلس کا نام مجلس داستان گویاں رکھا گیا تھا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حلقہ ارباب زوگ کا اپتدائی نام مجلس داستان گویاں تھا اکثر سوال آتا ہے کہ حلقہ ارباب زوگ کا اپتدائی نام کیا ہے تو وہ ہے مجلس داستان گویاں یاد رکھئے گا مجلس داستان گویاں اس کا اپتدائی نام تھا حلقہ ارباب زوک کی ابتدائی نو نشستیں مجلس داستان گویا کے نام کے تحت ہی منعقد ہوئی تھی یعنی کہ نو جو نشستیں تھی وہ حلقہ ارباب زوک کے نام سے نہیں بلکہ داستان گویا کے نام سے ہی منعقد ہوئی تھی نو دو ستمبر 1949 کو منعقد ہونے والے دسویں جلسے میں مجلس داستان گویا کا نام بدل کر حلقہ ارباب زوک رکھ دیا گیا اور حفیظ ہوشار پوری کی تجویز پر یہ نام رکھا گیا تھا کس کی تجویز پر کہ حفیظ ہوشار پوری نے اس کی تجویز پیش کی تھی مجلس داستان گویا کا مقصد کسی نئی تحریک کو وجود میں لانا اور عدم میں موضوع یا حیت کا کوئی نیا انقلاب برپا کرنا نہیں تھا بلکہ اس مجلس کی نویت تقریب یعنی کہ ملاقات کی تھی کہ سب ایک جگہ لوگ کھٹے ہو جائیں گے تو ملاقات کا بھی موقع مل جائے گا سب کی ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی یہ اس کا مطلب تھا دوستو جڑے رہیے گا اور حلقہ ارباب زوک سے افسانہ نگار شاعر اور نقاد وغیرہ کا بھی ہم نام بتائیں گے کون کون اس میں چڑے ہوئے تھے یہ حضراء تو مجلس داستان گویا کا مقصد کسی تحریک کے وجود میں لانا اور عدم میں موضوع یا حیت کا کوئی انقلاب برپا کرنا نہیں تھا بلکہ اس مجلس کی نویت تقریبا ملاقات کی تھی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ملاقات کی تھی حلقہ ارباب زوک کے بانیوں نے اپنی مجلسوں کے لیے مندر جازل باتوں کو ملحوظ رکھنے کی تاقید بھی کی تھی یعنی کہ حلقہ ارباب زوک کا کوئی مستقل صدر نہیں ہوگا یعنی کوئی پرمننٹ اس کا صدر نہیں ہوگا حلقہ ارباب زوک کا صرف ایک مستقل سیکریٹری ہوگا رکن بننے کے لیے کوئی چندہ یعنی کہ کوئی اس کی فیس نہیں ہوگی اور نہ کسی سے کوئی فیس لی جاتی تھی ہر سال کے لیے ایک سیکریٹری چنا جائے گا یعنی حلقہ ارباب زوک کے لیے ہر سال ایک نیا سیکریٹری ہوگا حلقہ ایک جلسہ ہر عفتے ایک رکن کے مکان پر ہوگا یعنی کہ جو ایک ممبر ہے اس کے مکان پر ہوگا بدل بدل کر ہوگا جس کے ذمہ سب کو چائے پلانا ہوگا چائے بھی اسی کے ذمہ ہوگی جس کے گھر پر یہ جلسہ ہوگا حلقہ ارباب زوک کے بانیوں میں سید نصیر احمد جامعی حفیظ ہوشارپوری شیر محمد اختر تابش صدیقی محمد افصل اور نصیم حجازی وغیرہ کے نام شامل ہیں ابتدائی حلقہ ارباب زوک کے جلسے ارکان نے حلقہ کی رہائش گاہوں پر ہر اتوار کو ہوا کرتے تھے یعنی کس دن ہوا کرتے تھے حلقہ ارباب زوک کے جلسے وہ اتوار کا دن تھا اتوار کا دن تیہ ہو گیا تھا تو ہر اتوار کو اس جلسے کا انعقاد ہوا کرتا تھا انیس سو چوالیس ہے ارکان حلقہ کے گھروں کے بجائے ایم سی اے حال میں منعقد ہونے لگے اب گھروں کے علاوہ کس سن میں ہلقہ ارباب زوک کے جلسے منعقد ہونے لگے تو ایم سی اے حال ہے جو انیس سو چوالیس ہے ارکان حلقہ کے گھروں کے بجائے ایم سی اے حال میں منعقد ہونے لگے تھے یہ جلسے پہلا جلسہ نصیر احمد جامعی کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا تھا اور اس کی صدارت حفیظ ہوشیار پری نے کی تھی جس میں پہلا افسانہ تلافی نصیم حجازی نے تنقید کے لیے پیش کیا تھا کس نے کیا تھا نصیم حجازی نے تلافی قیوم نظر اور یوسف زفر اگرچہ حلقہ کے بانیوں میں سے نہیں تھے لیکن وہ اہم رکن مانے جاتے تھے حلقہ کے ریکارڈ کے مطابق میرا جی جو مشہور شاعر ہیں تو میرا جی نے سب سے پہلے پچیس اگست انیس سو چالیس کو حلقہ کے جلسے میں قیوم نظر کی دعوت پر شرکت کی تھی یعنی کب شامل ہوئے تھے یہ پچیس اگست انیس سو چالیس کو میرا جی حلقہ ارباب میں شرکت کی تھی قیوم زفر کے کہنے پر یاد رہے کہ میرا جی بھی حلقہ ارباب زوق کے بانیوں میں سے نہیں تھے لیکن چونکہ میرا جی کی وجہ سے حلقہ کو ایک واضح عدمی رجحان ملا اس لیے حلقہ ارباب زوق کا نام لیتے ہی میرا جی کا نام آ جاتا ہے میرا جی کیونکہ اعلیٰ پائے کے شہر تھے اس لیے ان کے شامل ہونے سے اس حلقے کو اور زیادہ تقویت ملی تھی اب دوستو میں بتاتا ہوں کہ حلقہ ارباب زوق کی مخالفت کس نے کی تھی ترقی پسندوں نے اور ان میں خاص طور پر سردار جعفری اور سجاد زہیر نے جو حلقہ ارباب زوق کو شدد سے تنقید کا نشانہ بنایا تھا یعنی سب سے زیادہ علی سردار جعفری نے اور سجاد زہیر نے حلقہ ارباب زوق کی مخالفت کی تھی سردار جعفری نے ترقی پسند عدب میں حلقہ ارباب زوق کے عدیبوں کو حیت پرست اہام پرست اور جنس پرست عدیب بھی قرار دیا ہے سجاد زہیر نے اپنا ناور روشنائی میں میرا جی کو انگلستان کے جدید رجت پرستوں کا چربہ قرار دیتے ہوئے حلقہ ارباب زوق کی مجہولیت کا ذکر کیا ہے یعنی سردار جعفری اور سچا زہیر نے حلقہ ارباب زوق کی کھل کر مخالفت کی تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حلقہ ارباب زوق میں کون کون سے شاعر شامل تھے میرا جی نونمیم راشد یوسف زفر قیم نظر تابش صدیقی عظیم قریشی سید فیضی سلام مچھلی شہر تابش دہلوی بلراج کومل اور سردار انور مبارک احمد اختر الایمان شاد امر السری اختر ہوشیار پری منیب الرحمن مجیب امجد شکیب چلالی الطاف گوہر قادی سلیم کمار پاشی ریاض مجید شہورت بخاری احمد مشتاق شہاب جعفری محمد عیاس سلیم الرحمان محمد علوی انجم رومانی وزیر آغا اقبال ساجد ساقی فاروقی محمد ایاز امیق ہنفی ناصر کازمی سجاد باقر رزوی عزیز تمنائی اور عرش صدیقی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حلقہ ارباب زونکن افسانہ نگار حلقہ ارباب زوق سے وابستہ تھے یعنی منسلک تھے یعنی کہ شوق رکھتے تھے اور اس مجلس میں شامل ہوتے تھے شیر محمد اختر ہیں کرشن چندر ہیں محمد اسکری ہیں اشفاق احمد ہیں مسود مفتی مشتاق قمر نصیم حجازی اپندر نات عشق مولانا صلاح الدین راجندر سنگ بیدی امجد الطاف انور سجاد انتظار حسین پریم نات رفی پیر زادہ ممتاز مفتی غلام علی چودری مرزا حامد بیک اور اعجاز راہی وغیرہ افسانہ نگار حلقہ ارباب زوق میں شامل تھے اب حلقہ ارباب زوق سے وابستہ جو تنقید نگار ناقد ہیں اس میں میراجی کا بھی نام محمد حسن اسکری عارف امان جمیل جالبی مولانا صلاح الدین وزیر آغا سعادت سعید سراج منیر ناصر قازمی خالد احمد سلیم احمد شاد امر سری یوسف کامران وحید قریشی ریاض احمد ممتاز شیری عزیز الحق زاہد فارانی انتظار حسین آزاد کوسری اب کچھ حلقہ عرباب زوک کے بارے میں آپ کو خاص پانٹ بتاتے ہیں کہ میراجی میراجی کی آمد سے حلقے میں نئی روح پیدا ہو گئی یہ کس کا نظریہ ہے تو یہ شیر محمد اختر کا ہے یاد رکھئے گا دوستو کہ میراجی کی آمد سے حلقہ عرباب زوک میں نئی روح پیدا ہو گئی تو یہ نظریہ شیر محمد اختر کا ہے نوجوانوں کی اس مجلس میں میراجی کی حیثیت پیر مغا کی سی تھی یہ نظریہ کس کا ہے یعنی یہ قول کس کا ہے حلقہ عرباب زوک کے بارے میں تو یہ محمود نظامی کا ہے ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے دوستو اور حلقہ عرباب زوک کی ابتدا افسانہ خوانی سے ہوئی تھی کس سے ہوئی تھی افسانہ خوانی سے ہوئی تھی اور سب سے پہلا افسانہ اس میں پڑھا گیا نے نئی نظم کو فروغ دینے میں قابل قدر خدمات سرے انجام دی ہیں ایک اور قول ہے بہت مشہور ہے کہ حلقہ عرباب زوک نے ترقی پسند تحریک کے عدب برائے زندگی کے مقابلے میں عدب برائے عدب کا نعرہ بلند کیا تھا عدب برائے عدب کا نعرہ کہاں سے بلند ہوا حلقہ عرباب زوک سے بلند ہوا تھا انتہا پسند سرگرمیوں کی وجہ سے انتظار حسین عبادت بریلوی اور سید وقار عظیم کو حلقہ کی رکنیت سے الہیدہ کیا گیا تھا یعنی کہ اس حلقہ عرباب کی جو رکنیت تھی اس سے الہیدہ کر دیا گیا حلقہ عرباب زوک کی مخالفت کس نے کی تھی تو سردار علی جعفری نے کی تھی اور سجاد زہیر نے کی تھی کیونکہ یہ لوگ ترقی پسند تحریک سے جڑوئے تھے اس لیے وہ ترقی پسند تحریک کو پسند کرتے تھے اور حلقہ عرباب زوک سے مخالفت کرتے تھے تو یہ دوستو آج کا ویڈیو رہا ہمارا حلقہ عرباب زوک پر یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس تحریک کے بارے میں اپنی رائع ضرور بھیجیے گا اور اسی کے ساتھ اگلے ویڈیو تک کے لئے اپنے دوست خرشید کو اجازت دیجئے اللہ پہ